میں تو تیار تھا تیاری کر رہا تھا کہ عالم بشریت کے سامنے تشیعوں کا تشیعوں کے حقائق کو اور تشیعوں کی تصویر کو پیش کروں گا دنیا تو اسلام کی اسلام کو پسند کرتی ہے اسلام کو چاہتی ہے اور اسلام کی آلہ اولہ افضل سب سے بہتر تشریع اور تفسیر ہے تو مکتب اہلِ بیتے میں اس کی تیاری کر رہا ہوں تم کس دنیا میں پڑ گئے کیا کیا بولیاں میں سن رہا ہوں جاہل لوگ میں پہلے بھی کہہ چکا آپ بھی کہا میں کہتا بھی ہوں کہ میں ہم لوگ بہت سمجھدار ہوتے ہیں اپنے مفادات کے تحفظ کا ہمیں بڑا خیال ہوتا ہے میں جاہل بھی ہوں اگر اور دو بچے پڑھ رہے ہیں اور میرے ایک کالج کے اندر ایک سکول کے اندر تو میں سکول کے بچے کو حق نہیں دوں گا کہ وہ کالج کے بچے کے معاملات میں مداخلت کرے یا رائے دے انپڑ بندہ بھی اجازت نہیں دیتا تم کون لوگ ہو جو تم اجتہاد کا معنی نہیں سمجھتے اور اجتہادی مسائل کے اندر آ کر مداخلت کرتے ہو اور روکتے بھی نہیں ہو پیسے دے کر سنتے ہو اور سن لو اس بات کو کہ میرے لیے چونکہ میری ذمہ داری بہت زیادہ ہے قرآن کریم مجھے رہنمائی کرتا ہے کہ موسیٰ اور ان جاؤ فیرون کے پاس انہو تغا وہ سرکش ہو چکا ہے سب سے بڑا سرکش تھا دن کائنات میں فیرون لیکن موسیٰ اور ان کو حکم ملا کہ جاؤ جاؤ اس کو ہدایت کرو لیکن نرمی سے گفتگو کرنا تاکہ وہ ہدایت پا جائے اس لیے مجھے حکم ہے نرمی سے گفتگو کرنے کا اس لیے ابھی تک میں منتظر ہوں مراجع کی طرف سے میرے پاس اختیارات ہیں ان چیز کو روکنے کے میں قوت سے روک سکتا ہوں میں نے آج تک موسیقا